جو اس وقت صورتحال بننو میں برپا ہے اس کے بارے میں آپ کو لبکشائی کریں گے دو درجن سے زائد طالبان کے دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈکوارٹر پہ قبضہ کیا ہوا ہے بھائی یہ کیا چل رہا ہے وزیراعظم صاحب آپ کی حکومت ہے آپ نے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا تو ہم ان کے تغلیمنت کسی کرتے ہیں بھائی چلے جاؤں بس کر دو کیا کر رہے ہو تم تنگ کر رہے ہو یہ چل رہا ہے لیکن کاروائیاں ان کی جاری ہیں اور وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ایسی کی تحسی کر کے رکھیں گے آپ اپنا نظام رائج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے اب سے تھوڑی در پہلے ملاقات یہ ہے چودری شجاعت حسین سے اور ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر حکومت جو جانے والی ہے پی ٹی آئے کی یعنی کہ اسملیاں تحلیل ہونے والی ہیں اس کو روکا جائے اس اسملیوں کے ڈیزولف کی جانے کے حوالے سے پہلے تو وہ تانے مارتے رہتے تھے کہ پی ٹی آئے کبھی یا عمران خانہ ایسا کری جب انہوں نے کیا تو اس کو روکنے کے لیے پہنچ گئے اس وقت جو کچھ بھی پنجاب میں ہو رہا ہے ہر ایک چیز پر ان کی نظر ہے کبھی نماز شریف کا فون کرے کبھی زرداری صاحب کو آگے کر رہے ہیں کبھی کسی کو فون ملا رہے ہیں پریشان ہیں کہ پنجاب کی سیاست کا کیا ہوگا اچھا چلیں چھوڑ دیں سیاست کو انہوں نے کل ارجنٹینہ نے فوٹبال جیتا فیفا کا اس پہ نیل بائٹنگ انہوں نے کہا کہ جی میچ ہوا اور مبارک بات دی انہوں نے ارجنٹینہ کو اور انہوں نے کہا جی کیا ہی بات ہے کتنا زمردست کمال میچ تھا اچھا چلیں ہاں اس بات کو بھی چھوڑ دیں وزیراعظم ہے انہوں نے کہا دیا مبارک دے دی تو کیا ہو کیا لیکن وزیراعظم صاحب اس بارے میں بتائیں کہ اس وقت بنو میں کیا ہو رہا ہے جو اس وقت صورتحال بنو میں برپا ہے اس کے بارے میں آپ کو لبکشائی کریں گے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا چل رہا بنو کے اندر بنو میں دو درجن سے زائد طالبان کے دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈکوارٹر پہ قبضہ کیا ہوئے چوپیس گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے جب میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں چوپیس گھنٹے سے زائد ہوگیا ان کو ایک بیلڈنگ پہ قبضہ کیے ہوئے اور اس بیلڈنگ کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جنہوں نے پکڑا ہے اور ایک وہ جن کو پکڑا ہے یعنی کہ پولیس والے اور دہشتگرد اور یہ وہاں پر موجود ہیں پولیس والوں کو یہ ارغمال بنائے ہوئے ہیں کچھ کو دو کی اوپر حملہ ہوا ایک کی شہادت ہو گئی جو آفیشل فگر ہے بھی لیکن اندر کچھ اور شہادتوں کی اطلاعات ہیں ہمارے پاس اب کچھ دہشتگرد ہیں جن کو وہ پچیس سے تیس جو دہشتگرد طالبان کے جنہوں نے حملہ کیا ہے قبضہ کیا ہے وہ ان کو چھڑا کے لے جانا چاہتے ہیں نگوسییشنز جاری ہیں بندو کے لیے ہمارے سیکیورٹی کے حلکار سی ٹی ٹی ہیڈ کورٹر کے باہر حسار بنائے کھڑے ہیں مذاکرات جاری ہیں اور انٹرسٹنگلی مذاکرات پاکستان میں ہوئی نہیں رہے اور پاکستان اس کے اندر ایک پارٹسپینٹ کے طور پر بیٹھا ہوا ہے کوئی ڈیلنگ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا پارٹسپینٹ کے طور پر بیٹھا ہوا مذاکرات بورڈر پار افغانستان میں ہو رہے ہیں سولہ رکنی جرگا اس وقت پہنچا ہوا ہے افغانستان کے اندر اور جا کے وہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں کہ پلیز افغان طالبان بھائیوں یاد ہے ہم آپ کو بھائی کہتے تھے اب آپ ہماری مدد کریں کیونکہ تحریکی طالبان پاکستان ہمارے ملک کے اندر ہمارے شہر کے اندر ہمارے پولیس کے بیلڈنگ کے اوپر سیٹی ڈی ہیڈکوارٹر کے اوپر حملہ کر کے وہاں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں پلیز ان کو نکالیے پلیز پلیز پہ کام چل رہا ہے وزیراعظم زپ یور لپ کی سٹریٹیجی پہ چل رہا ہے خاموش ہے کوئی بات نہیں کوئی ٹویٹ نہیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لوگوں کو بتائیں بھائی انہوں نے بتائیں کہ ملک اندر کیا صورتحال ہے کیا چل رہا ہے یہاں پر موجود جو اطلاعات ملی ہیں دہشتگردوں نے سیف ایگزٹ مانگیا بائی ائر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں اسی بیلڈنگ سے بزریہ ہیلی افغانستان بھیجیں تو افغانی ہلکوں سے بات ہوئی وہاں سے رییکشن ہے انہوں نے کہا نہیں پاگل ہوگے تم یہاں پہ آج ہوگے مسئلہ بن جائے گا تو پھر انہوں نے کہا آپ ہمیں شمالی یا جنوبی وزیرستان میں بھیج دیجئے ہمیں سیف ایگزٹ چاہیے یہاں سے اور ہم اپنے بندے لے کے جائیں گے یہاں سے گلزار نامی دہشتگرد کا نام بار بار ہائی لائٹ اور ہے جس کو پاکسینی فورسز نے پکڑا گیا جس کو لے کر جانا چاہتے ہیں یہاں سے اب سولہ رکنی جرگہ وہاں پر بیٹھا اور بیٹھ کے باتشیت کر رہے ہیں کوئی کسی قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں کوئی بیان نہیں آئی ایس پی آر کی جانے سے بھی کوئی بیان نہیں کوئی سٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھی اگر ہے تو بتائیے کیا ہے کیا چل رہا ہے وہاں پہ لکی مروت چھوڑ دیں آر بنو کو وہاں پہ تو صورتحال اب جو ہوئی ہے وہ ہم سب کے سامنے لکی مروت میں تھانے کے اوپر حملہ کرتے ہیں چار پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیتے ہیں چار ابھی بھی زندگی موت کی جنگ لڑے ہیں اس سے دو دن پہلے زبا کر دیتے ہیں لکی مروت کے اندر ہی ایف سی کے اہلکار بتایا جاتے ہیں جنگوں کو کرتے ہیں اس سے بیس دن پہلے لکی مروت میں ہی چھ پولیس کے اہلکاروں کو بھون دیتے ہیں گولیوں سے وہ جامش حادت نوش کر جاتے ہیں بھائی یہ کیا چل رہا ہے وزیراعظم صاحب آپ کی حکومت ہے آپ نے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا مالی مشکلات سے آپ نے کیا نکالنے آپ نے لوگوں کی مصیبتیں اس سے چار گنا زیادہ مالی مصیبتیں آگے پہنچا دیئے ہیں جھوٹ بولا آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر سکے آپ سیاست اور ریاست کے نعرے لگا دیا آپ نے جیمعی سیاست دعو پہ لگا دی ریاست بچا لیے بچائیے آپ نے ریاست یہ جو لکی مروت میں اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں کون ہے ذمہ دار اس کا آپ تو کل کو سائڈ بے ہو جائیں گے عوام بھگتے گی جس نے بھگتنے سو بھائی اس وقت جو بھی معاملات چل رہے ہیں نا نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاست پاکستان ان لوگوں کو جو اس وقت موجود ہیں طالبان کے ٹی ٹی پی کے طریقے طالبان پاکستان کے سی ٹی ڈی کی بیلڈنگ کے اندر ان کو مارنے کا کوئی رادہ نہیں رکھتی ان کو گولیوں سے بھوننے کا کوئی رادہ نہیں رکھتی چاہے وہ آپ کے بچوں کو گولیوں سے بھون دیں یہاں پہ کتنی ابھی سال ہوئے ہیں اے پی ایس کو ابھی کچھ دن پہلے اس کی ایک اور برسی گزری ہے سانے کی ایسے کئی سو واقعات ہیں جس میں ان لوگوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا آپ کا چھلنی کر دیا گولیوں سے دھماکے کیے بارود ہر جگہ پہ تھا تشتگردی کی شدید لہرت آپ نے ان کا قلعہ کما کیا اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے نیگوسیشنز کرنے کے لئے آپ نے پہلے بھی نیگوسیشنز کی ان کے ساتھ پیس اگریمنٹ کیے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا جن کے لواحقین گئے ان کو بھی نہیں لیا نہ آپ نے اس وقت فلور آف دہ ہاؤس پہ کبھی معاملے کو لے کے آئے نہ وہاں کے سامنے لے کے آئے آپ پھر مذاکرات کرنے بیٹھ گئے انہیں پتہ کہ اگر ان پچیس طالبان کے دہشت گردوں کو مار دیا تو جو رییکشن ہے وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہونا تو ہم ان کے ترلیمنٹ کسی کرتے ہیں بھائی چلے جاؤ نا بس کر دو کیا کر رہے ہو تم تنگ کر رہے ہو نہ کرو یہ چل رہا ہے لیکن کاربائیاں ان کی جاری ہیں اور وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ایسی کی تحصیح کر کے رکھیں گے یہاں پر اپنا نظام رائج کریں گے تو بھائی وزیراعظم صاحب بات کریں اس بارے میں وزیراعظم صاحب اس بارے میں بات کریں وزیراعظم صاحب جناب عزت ماب قبلہ بلاول بھوٹو زرداری صاحب بلاول بھوٹو یا بلاول زرداری whatever you are you should tell کہ whatever is happening in the country آپ پاکستان سے باہر پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں افغانستان کا معاملہ کیا ہے کیا چل رہا ہے افغانستان کے اوپر جو بارڈر کلیشز ہو رہے ہیں ایک دن بارڈر کھلتا ہے ایک دن بند ہو جاتا ہے وہاں کی بارڈر فورس آپ کی فورس کے اوپر گولیاں چلا رہی ہے آپ کے سیویلینز کو مار رہی ہے کوئی جواب نہیں کوئی بات چیت نہیں ہے ہینہ ربانی خر صاحبہ جاتی ہیں سٹیٹ منسٹر وہاں پر واپس آتی ہیں تو انہی کے اتحادی کھڑے ہوئے تھے ہیں اسمبلی کے اندر اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ خاتون کو بھی دی یہ کیا کیا آپ نے بعد میں وہ خیر معافی مانگ لیتے ہیں تو بھئی کیا کر رہے ہیں افغانستان جس کو آپ نے اتنا گلوریفائی کیا جتنا آپ نے اس کو سر پہ چڑھایا اب تو وہ آپ کوٹھٹ کے گولیاں مار رہے ہیں جواب دیں اس کا اور وہ لوگ چھوڑ دیں حکومت کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ جو ٹی ٹی پی کے حمدرد ہیں ٹی ٹی اے کے افغانستان کے طالبان کی ہمدرد ہیں وہ جواب دیں یہ کون ہے جنہوں نے ہوسٹج بنایا سیج بنایا اس وقت ایک کیفیت جو ہے وہ بنا رکھی ہے بنو ہیڈکوارٹر سی ٹی ڈی کے اندر کوئی جواب دے گا یہ کیا چل رہا ہے یہی آپ چاہتے تھے نا کہ پاکستان سپورٹ کرے پاکستان نے تو کھل کے کیا آپ کو ریزلٹ بتائیے کیا ہے پہر ناظر کوشش کریں گے حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگا رکھیں میں خیال لکھیں اللہ حافظ